دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل لوجیکل ٹاک میں دوستوں آج کی جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں جو مین پروڈیکٹ ہے وہ ہے فیو بیک کریم جو کی کرناٹکا انٹیبیٹک اور فارماسٹیکل کا پروڈیکٹ ہے جہاں دوستے جو فیو بیک کریم ہے یہ کمبینیشن دوا ہے اس کا استعمال بہت سے ٹائپ کے اسکین انفیکشن یعنی جو چمڑی کا انفیکشن ہوتا ہے اس میں کیا جاتا ہے یہ آپ کا جو سیمٹمز ہوتا ہے جیسے کی لال چکتے پڑھنا سوجانانا خجلی ہونا ان سب میں یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے ان سب میں ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں دیتے ہیں یہ انٹی مایکروبیل ہے یعنی یہ جو مایکرو آرگینزم جو کٹانو جیوارو ہوتے ہیں یہ ان کے خلاف لڑائی کرتی ہے ان کو مارتی اور آپ کی انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہیں یہاں پہ آپ اس کی انگریڈین دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس میں بیکلومیٹاسون 0.05% ویٹ بائی ویٹ ملا ہوا ہے جنٹا مایسین اس میں 0.1% ویٹ بائی ویٹ ملا ہوا ہے اس میں کلوٹریمازول 1% ویٹ بائی ویٹ ملا ہوا ہے کلیو کیونال یعنی کی لوڈو کلور ہائیڈروکسی کوئن اس میں 1% ویٹ بائی ویٹ ملا ہوا ہے دوستو جو فیو بیک کریم ہے یہ آپ کو ایکسٹرنلی استعمال کرنا ساتھی ساتھ آپ کا ڈاکٹر جس طرح بتا اس کی صلحہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے جس جگہ پہ آپ کو پرابلم ہوئی ہے وہاں پہ اس دوہ کی ایک پتلی یعنی ایک تین لیئر ایک پتلی لیئر لگا لینا ہے اور وہ دوہ لگانے سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھونا ہے اور اس سے سکھانا ہے اور دوہ لگانے کے بعد بھی آپ کو اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھونا ہے کیونکہ اگر دوہ لگانے کے بعد اگر آپ اپنی آنکھ ناک یا مو آپ کو نہیں چھونا ہے اگر چھو لیتے ہیں تو طورت اس کو پانی سے دھولنا ہے یہ دوہ کچھ دن لگاتی ہے آپ کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں بیماری کو ٹھیک کرنے میں کچھ ہفتہ لیتی ہے لیکن اگر آپ اس کا ریگلر استعمال کرتے ہیں اور قائدے سے پوری ڈوس لیتے ہیں تو یہ آپ کو فٹا فٹ اثر دکھائے گی دوستو اس کو آپ کو بیچ میں چھوڑ پڑ کے نہیں لگانا ہے اس کا جو استعمال کرنا ہے وہ ریگلر بیسز پہ اور ایک فکس ٹائم پہ کرنا ہے جیسا آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا آپ کو اتنا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ لینا ہے اگر آپ بیچ میں چھوڑتے ہیں تو آپ کی پرابلم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوگی اور وہ واپس آ جائے گی اسی لئے آپ کو اپنا پورا کورس کرنے کے بعد اس کا استعمال بند کرنا ہے دوستو اگر آپ کو لگے کہ آپ کے سمٹمز ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں آپ کی پرابلم صحیح نہیں رہی تو اس کے استعمال بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں کنسلٹ کریں آپ اس کی ایم آر پی دیکھ سکتے ہیں دوستو کی اس کی ایم آر پی پہتالیس روپے ہے اس پیک کی سبھی تمائیوں کی طرح اس کے بھی کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ ہیں دوستو کی جیسے کہ جب آپ لگاتے ہیں تو لگانے والی جگہ پہ خجلی ہونا لال ہونا جلن ہونا گھبراین یہ سب کومن ہیں دوہ کا استعمال بند کرتی ہیں سارے سائیڈ ایفیکٹ چلے جائیں گے اگر کچھ سیریس ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تو فرن یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس فیبیک کریم پہ اگر ویڈیو پسند آئے تو فٹا فٹیزو لائک کریں شیئر کریں اس ریٹر کو بھی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھیں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے دیئے گے لارپرن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو ایسی کسی دبا کے بارے میں کچھ پوچھنا بتانا چاہتے ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں میں جلدی ہی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر